اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ شکرکند کھانے کے پانچ فوائز کے بارے میں اور پانچ ہی نقصانات کے بارے میں شکرکند آلو کی طرح کاشک کی جاتی ہے اس کی دو کٹیگری ہیں پہلی کٹیگری سفید رنگ کی ہے اور دوسری کٹیگری سرک رنگ کی سفید شکرکند کم میٹی ہوتی ہے جبکہ سرک شکرکند زیادہ میٹی ہوتی ہے اس کی تاثیر گھرم ہوتی ہے اسی لیے لوگ سردیوں میں اس کو اپنے گزا کا حصہ بناتے ہیں عموماً عبال کر یا بھون کر کھائی جاتی ہے چلیئے اب بات کرتے ہیں کہ شکرکندی کے پانچ فوائز کے بارے میں شکرکند میں فائبر، ویٹامین اے، ویٹامین بی، ویٹامین سی، ویٹامین ای، پوٹائشیم اور کارگو ہائیڈریٹ شامل ہیں دماغ کو طاقہ دیتی ہے، جسم کو موٹا کرتی ہے شکرکند کھانے سے قوت مدافذ کو بہتر کرتی ہے اور سودش کو کم کرتی ہے نظام حازمہ کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ قبض سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے چلیئے اب بات کرتے ہیں کہ شکرکند کے پانچ نقصانات کے بارے میں شکرکند دیر سے حضم ہوتی ہے، شکرکند زیادہ خانہ نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کی انتریوں میں اٹک جاتی ہے شکرکند بعض اوقات متلی اور کیے والی کیفیت پیدا کر دیتی ہے شوگر کے مریض شکرکند استعمال نہ کریں، اسی طرح دل کے مریض بھی شکرکند استعمال نہ کریں اگر آپ لوگ شکرکند کے نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو شکرکند کو کالی میٹ یا نمک لگا کر کھائیں اس کے علاوہ شکرکند کھانے کے بعد تھوڑی سی سانفٹ با لینے سے اس کے نقصانات کم ہو جاتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، شیئر کریں آپ لوگ مجھے سوٹ کریں میں ایسے ہی ہومیپیزک میڈیسن اور صحت کے مطلق ویڈیوز اپلوٹ کرتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ